بھارتی پنڈیت نشانت بھردواج نے ایک بار پھر سے عمران خان کے حوالے سے کچھ پریڈکشنز کی ہیں ان کے مطابق دوہزار چوبیس میں اسی سال ختم ہونے سے پہلے پہلے عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے ان کے مطابق تو نومبر میں ہی عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے لیکن اگر لیٹ ہوتی ہے تو دوہزار چوبیس سے پہلے پہلے عمران خان جیل سے باہر ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ دو ہزار پچیس کا جو سال ہے وہ عمران خان کا سال ہوگا امریکہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ پریڈکشنز کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو ہزار پچیس جو ہے وہ عمران خان کا سال ہوگا لیکن عمران خان جب رہا ہوں گے تو اس کے بعد عمران خان پر ایک اور قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے ساٹھ سے ستر دنوں میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان جیل سے آتے ہی اقتدار کی کرسی پر نہیں بیٹھ جائیں گے ابھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان آدھی سیڑھیاں چڑھے ہیں ابھی آدھی سیڑھیاں اور چڑھنا باقی ہیں اور دوہزار پچیس میں ابھی الیکشنز ہوں گے تو ممکن ہے کہ جون جولائی اور اگر سبتمبر تھوڑے لیٹ الیکشنز ہوں دوہزار پچیس میں وہ کہتے ہیں کہ دوہزار پچیس جو ہے وہ عمران خان کا سال ہوگا لیکن عمران خان پر قاتلانہ حملے بھی ہوں گے جیسے کہ آج کل ٹرم کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سے تین دفعہ ان پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اور وہ جو ہیں ان سے بچ جاتے ہیں امریکہ کے حوالے سے اب بھارتی پنڈت کہتے ہیں کہ دونلڈ ٹرم امریکہ کے آخری صدر ہوں گے اب آخری صدر سے مراد یہ ہے کہ آخری صدر ایزا امریکن پریزیڈنٹ یعنی کہ امریکہ پھر نہیں رہے گا بلکہ مختلف سٹیٹس میں وہ بڑھ جائے گا بھارتی پنڈت نے کہا کہ ٹرم کے بعد امریکہ جو ہے وہ یونائٹڈ نہیں رہ سکے گا بلکہ تقسیم ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کے آخری صدر ڈونلڈ ٹرم ثابت ہوں گے کیونکہ ان الیکشنز میں دوستو ہمایوں محبوب بھی پریڈکشن کر چکے ہیں کہ یہ الیکشنز جو ہونے والے ہیں یہ امریکہ کے خطرناک ترین الیکشن ہوں گے جس میں ڈونلڈ ٹرم جیت جائیں گے لیکن ان کو اقتدار نہیں دیا جائے گا لڑائی جھگڑے ہوں گے سڑکوں پر آیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ اتنی جلدی سے صدر ٹرم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گی اور وہ صدر ٹرم کو اقتدار نہیں دے گی تو یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان میں ہوا ہے پاکستان میں رجیم چینج کی گئی اسی طرح وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ٹرم کو بھی اقتدار میں نہیں آنے دے گی اور اس وجہ سے جو ہے وہاں پر گروپس بنیں گے خانہ جنگی ہوگی اور ممکن ہے کہ امریکہ ٹوٹ جائے اور پھر یونائٹڈ نہ رہ سکے